بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ سب کے لئے ریسٹرنٹ سٹائل جیسی بریانی کی ریسیپی لے کے آئی ہوں آپ لوگ خود گھر میں ایزیلی جلدی سے بنا سکتے ہیں تو چلیے ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بریانی بنانے کے لئے جو انگریڈینٹس یہ تھے وہ ہے پیاز پیاز میں نے لے لیتی ہاف کے جی اس کو میں نے بری کارٹ لیا تھا پھر میں نے ہری مرچے لے لیتی جہاں سے پانچ ادھر پھر میں نے لے سن ادھر کا پیس پیر چمچ لے لیا تھا پھر میں نے چکن لے لیا تھا وان کے جی اس کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا تھا پھر میں نے یہ بریانی کے انڈ میں جب دم لگائیں گے اس کی انگریڈیز ہے پودینہ لیمو اور ہری مرچے وہ لے لیتی اور اس کے بعد میں نے بریانی بنانے کے لیے جو بہت انپورٹنٹ ہوتے لال مرچ کا پاوڈر نمک گرم مسالہ پاوڈر اور کھڑے گرم مسالے یہ سب آپ کو پتہ ہی ہے بریانی میں لازمی ڈلتے ہیں اور ان مسالوں کے بعد میں نے یہ دیکھیں شان والوں کا سندھی بریانی مسالہ دو پیکٹ لے لیا تھا میں نے اس سے ٹیسٹ اور اچھا آج جاتا ہے بریانی میں ڈالنے سے پھر میں نے ون کیجی رائس جنہیں میں نے دو گھنٹے کے لیے بھگو لیا تھا آپ لوگوں نے اچھی کوالیٹی کی رائس لینے اس کے بعد چاول کو بھی گونے کے بعد میں نے ایک پتیلی لی تھی اس کے انہیں میں نے آئل ڈالیا تھا آئل ہمارا گرم ہو چکا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر پیاز ایٹ کر دی اور پیاز ایٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پیازوں کو فرائی تپتر کرنا ہے جب تک یہ ہلکے سے گولڈن نہیں ہو جائے بلکل زیادہ ڈارک گولڈن آپ لوگوں نے نہیں کرنا آپ لوگوں نے ہلکا سا گولڈن کرنا ہے اور جب پیاز ہمارے گولڈن ہو جائیں گے آئی من پیاز جب گولڈن ہو جائیں گے تو اس کے اندر آپ لوگوں نے گوشت ایڈ کر دینا ہے فرائی کرنے کے لئے اور پھر اس کے اندر لہسن ادرہ کا پیسٹ گھر چمچ ایڈ کر دینا ہے بھر کے اور اس کے بعد اس کو تب تک آپ لوگوں نے چکن کو فرائی کر دینا ہے جب تک کہ اس میں سے لہسن ادرہ کی سمیل نہیں چلے جاتی میں نے چکن کو فرائی تین منٹ کیا تھا پورے درمیانی آنچ پہ اور اس کو اچھی طریقے سے میں نے فرائی کیا تھا تاکہ لیسن ادرا کی سمیل اس میں سے ہی چلی جائے اس کے بعد چکن فرائی کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر کھڑے گرم مسالے ایڈ کر دی تھے جو کہ یہ بہت ضروری ہوتی بریانی میں ڈالنے کے لیے اس میں خشبو اچھی آتی ہے تو کھڑے گرم مسالے لازمی آپ لوگ ڈالا کریں اس میں اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر کھڑے گرم مسالے گرام مسالے جنمچ ایڈ کر دی تھے بریانی بہت اچھی بنے گی گھر میں آپ لوگ ایزی طریقے سے بریانی بنا سکتے ہیں بلکل ریسٹورنٹ سٹائل جیسی بنا سکتے ہیں اور جلدی بن جائے گی اور پھر اس کو تب تک بھوننا ہے یہ مسالہ ڈالنے کے بعد سندھی بریانی مسالہ ڈالنے کے تب تک بھوننا ہے جب تک یہ ساری چیزیں اس کے اندر مکس اچھی طرح نہیں ہو جاتی یہ دیکھیں میں نے آٹھ سے نو منٹ تقریباً بھوننا تھا اور جب سائیڈوں پر آئل آ گیا تھا تو یہ تیار ہو چکا تھا ہمارا مسالہ پھر میں نے اس میں ہری مرچے ایٹ کر دی تھی چار سے پانچ ایٹ تھا اور پھر میں نے مزید اس کو تھوڑا سا بھون لیا تھا اور یہ دیکھیں یہ چکن مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے بھون چکا ہے بریانی کے لیے اور اب میں اس کے اندر پانی ایٹ کر دوں گی پانچ گلاس کیونکہ چاول ہمارے چار گلاس تھے تو پانی میں نے اس کے اندر پانچ گلاس ایٹ کیا تھے یاد رکھیں کہ جب بھی آپ لوگ چاول بریانی بنائے تو ایک گلاس زیادہ ہی پانی ڈالا کریں بریانی میں اور اس کے بعد میں نے اسے دمپے رکھ دی تھا جب تک کہ یہ اوبل نہیں جاتا پانی ہمارا اور یہ دیکھیں پانی ہمارا اوبل چکا ہے اچھے طریقے سے اب میں اس کے اندر چاول ایٹ کر دوں گی اور چاول ایٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم ہی لا لیں گے اس کے اندر تاکہ یہ مکس ہو جائے اس کے اندر پروپر اور اس کے اندر ہم لوگ آئی میں اس کو اس کے بعد ہم لوگ ڈھک دیں گے اور اس کو ڈھکنے کے بعد کھا تک بنایں گے جب تک کہ پانی چاول کا خشک نہیں ہی ہو جائے اور یہ دیکھیں پانی چاول کا سب سے پہلے میں اس کے اندر یہ آپ لوگ مسائلہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں پہلے لیمن ایڈ کر دوں گی جو کہ میں نے تین لیے تھے بری کٹے ہوئے اور اس کے اندر ہاری ملچے ایڈ کر دی ہیں اور پھر میں اس میں پودین ایڈ کر دوں گی تماتر بھی آپ لوگ اس میں کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں تماتر میں نے اس میں نہیں ڈالے گی کہ میرے بچوں کو نہیں پسند اور اینڈ میس کے اندر آپ لوگ زردہ کلر ایڈ کر دیجئے گا میں نے آرینج اور ریڈ کلر مکس اس میں ڈالے ہیں اور پھر میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بریانی ہماری تیار ہے تو اب اس کی میں آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہے تو یہ دیکھیں بریانی ہماری بن چکی ہے اگر آپ لوگوں کو میری یہ رہتے کی اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور چیزے گا اور جسے میں نے بتائی ہے ویسے ہی بنائے گا بہت اچھی بنے گی تو ملتے ہیں نیک سرسٹی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ